اما بعد باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر بجلی کے چمکنے سے اندھیریں نہیں جاتے میرے محترم بزرگو عزیز ساتھیو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہم پر بہت بڑا کرم یہ فرما رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں دنیا میں بھیج رکھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا لائے ہوا دین سو فیصد ہم تک پہنچا دیا ہے اور دین مکمل ہم تک پہنچا ہے اور اس میں آپ کسی قوم یہ سوچیں کہ یہ چیز کمی رہ گئی تو ہم اپنی چیز طرف سے بڑھا لیں جیسے کہ عام طور سے ہمارے ہاں دیکھے جاتا ہے نکاح شادی کے موقع کے اوپر کہ ایک رسم ہے مائی و مہندی کی مجھے جو اس وقت بات کرنی ہے مائی و مہندی کی رسم کے بارے میں کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اور نہ شریعت میں یہ سی کوئی چیز ہے پس یہ دنی بات ضرور ہے کہ شادی سے پہلے کچھ دن پہلے ایک دو دن پہلے لڑکی کو حل دی لگانا یہ تو درست ہے لیکن لڑکی کو بڑھا دینا گھر کے اندر مائی و مہندی کے نام پر کہ وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے اسے یہ جائز نہیں ہے نماز کے لئے بھی نہیں بھیجا جاتا یہ جائز نہیں ہے اور لڑکے کے دوست اس کو مہندی لگاتے ہیں اور اس کے اپٹن لگاتے ہیں اور اس کی جو ستر کا حصہ ہے وہاں بھی اس کو لگاتے ہیں جبکہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی ستر کا ڈھاکنا فرض ہے پرض ہے نماز کے اندر بھی فرض ہے نماز کے باہر بھی لڑکے کو پورا ننگا کر کے اس کو اپٹن لگا جاتی ہے جائز نہیں ہے حرام ہے ایسے ہی لڑکی کو گھر میں بٹھا دیے جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے والد بھائی بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے یہ بالکل درفت نہیں ہے محرم دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئی رسم ہے جس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے اور پھر کیا ہوتا ہے تقریبات ہوتی ہیں 20 آدمی 25 آدمی 50 آدمی 100 آدمیوں کا کھانا ہوتا ہے اور اتنے اتنے کھانے ہو جاتے ہیں کہ اتنے خراجات ہو جاتے ہیں جس میں ایک شادی بیار آسانی سے ہوئے سکتی ہے یہ سب جائز نہیں ہے مسلمان چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یہ کسی کے لیے بھی شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اندے ہو یا پھر اس کے کالک ہو یہ لڑکا اور لڑکی یہ اس کے گھر والے آپس میں ہو یا نامیرم ہو لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے لگاتے ہیں جائز نہیں ہے یہ ساری چیزیں کھانے کے اسراب کرنا آپ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہو یا میڈیا میں ہو کہ برما کے اندر ہو سیریا میں ایسے ایسے مسلمان ہیں اور ایسے ایسے حالات ہیں امت کے اوپر کہ کھانے کے لارے پڑ رہے ہیں ہمارے ہاں مائی و مہندی کے نام پر ہنڈے پھوڑے جا رہے ہیں کھانوں کا اسراب ہو رہا ہے کھانوں کو ضائع کیا جا رہا ہے اور ایسے بھی تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہی ہماری بھینے ہیں جو ایک ٹائم پھا لیتے ہیں تو دوسرے ٹائم کو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا ان کے سر کو چھپانے کے لیے جگہیں نہیں ہیں اور رہنوں کو ٹھکانے نہیں ہیں پہنے کو کپڑے نہیں ہیں اور ہم اپنے ہاں تقریبات پر شادی کے نام پر مائی و مہندی کے اندر اتنا خرش کر دیتے ہیں شادی کے اندر صرف اسلام میں اتنی بات ہے کہ ولی میں کا کھانا جائزے اس کے علاوہ برات کا کھانا ثابت نہیں ہے مائی و مہندی کا کھانا ثابت نہیں ہے یہ سب رسمیں ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں عورتوں کو چاہیے تھا جن عورتوں نے طلاق کے مسئلے پر احتجاج کیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ احتجاج کرتی ہیں مائی و مہندی کے رسم پر اور جہیز کے اوپر اور یہ جو ایک دوسری کے پر پلٹاوے پہناوے دیے جاتے ہیں اسیوں پر احتجاج دونے چاہیے تھا کہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اس کو ختم کیا جائے اور احتجاج کیا اور کچھ عورتوں نے چند عورتوں نے یہ مٹھی برورتوں نے جو اسلام کے نام پر انہوں نے کہا کہ طلاق کے مسئلے کو ایشو بنا کے انہوں نے سارے ہندوستان میں کیا ساری دنیا میں بڑھایا ان کو احتجاج کرنا اس بات پر چاہیے تھا کہ یہ رسمیں ختم ہو جو اسلام میں نہیں ہے حضور نے تو اشارت فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اس میں سے ہے یہ تو ہماری اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہمیں تو احتجاج اس چیز کا کرنا چاہیے تھا لہٰذا اب احتجاج ہو اور ہمارے بڑوں کو چاہے وہ علاقے کے بڑے ہوں گھروں کے بڑے ہوں خاندان کے بڑے ہوں یا عورتے ہوں یہ ان کو چاہیے کہ ایسی رسموں کو ختم کریں اور بارات کے اندر بھر کے دو چار بڑے اور عورتیں مل کے جائیں اور نکاح ہو وہ بھی مسجد میں افزل نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہے اللہ جل جلال وہ امانوالو نے حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کر کے دکھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں نکاح کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت اوہ کا نکاح جنت میں ہوا ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے افزل نکاح جو ہے وہ سادگی والا اور مسجد میں ہو جمعہ کا دن افزل ہے اثر کے بعد کا باقی جو ہے اول کے اندر سے نکاح کا جو رواج بنا ہوا ہے اسے ختم کیا جائے میں جانتا ہوں یہ چیز ایک دم ختم نہیں ہوگی یہ سارا معاملہ ایک دم ختم نہیں ہو سکتا یہ چیز اتنی پیوست لوگوں کی زندگیوں میں رسم بن چکی ہے گھس چکی ہے کہ لوگ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں ادھار لے لے کر شادیوں کے اندر مائیوں میں ہندی کے خراجات کر رہے ہیں ادھار مانگ مانگ کر ساری زندگی خرضے کے بوجھ میں ڈوب جاتے ہیں اور اس رسموں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو یاد رکھو یہ لوگوں کے کہنے کے اوپر جو تم نے دین کے اندر رسموں کو جھوڑا ہے اور کہ لوگ کیا کہیں گے یہ دین نہیں ہے یہ نکاح ایک عبادت ہے اور تم نے عبادت کو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس میں حراجات کو بڑھایا ہے اس راکھ کو کیا ہے اور دکھابے کو کیا ہے تو یہ عبادت تمہاری شرک میں شمار ہوئی ہے اس عبادت کے اندر تم نے ثواب نہیں کمایا گناہ کما لیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر ہم نے مائیوں مہندی نہیں کی لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے براد کا کھانا نہیں کیا تو تم نے شرک کیا ہے کہ یہ جو نکاح تھا عبادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننت عبادت تھی ہم نے یہ کام بھی دکھاوے کے لیے ہم نے یہ کام بھی شعورت کے لیے کر دیا تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے ثواب نہیں مل سکتا اس میں بی برکتی تو ہو سکتی ہے ایسے نکاحوں میں برکت نہیں ہو سکتی اس میں تباہی اور بروادی تو ہو سکتی ہے اس میں زندگیوں میں چینسوں کو نہیں آسکتا تو ہمارے بڑوں کو چاہیے ان رسومات کو ختم کریں اور نکاح کو سادگی کے اندر لائیں ویسے تو اور بھی رسومات ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں ہم سب نہیں جان پاتے کہ ایسے ایسے رسومات گھڑ رکھی ہیں موتاؤں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں علامہ بن جاتی ہیں اور نئے نئے مسائل سامنے کھڑے کر دیتی ہیں اور ایسے ہی شادیوں بیعوں کے اندر ہوتا ہے نئے نئے مسائل وہ کھڑے کر دیتی ہیں کہ یہ کرو وہ کرو لڑکی بیدا ہوگی تو بھائی اٹھا کر لے کے جائے گا جیسے لڑکی لنگڑی ہو یا پھر وہ گھر پہنچی ہے تو دولہ اسے اٹھا کر گھر کے چوکھٹ کے اندر لے کے جائے گا آپ آئی جے اندی ہے یہ دولہ ہے کیا تم نے اس کو لنگڑی لولی بنا کر اس کو لے کر آئے ہو یہ ساری رسومات ختم ہونی چاہیے اور اس کے سر میں قرآن لگ دیتے ہیں قرآن لے کے چلے گئے یہ کیسے رسم ہیں عجیب چیز ہے یہ قرآن زندگی ملانے کی چیز تھی قرآن نے ہمیں یہ سکھایا تھا قرآن کا تقاضی تھا زندگی ملانا ہم نے اس کو سر پر نشانے کی چیز بنا دیا اللہ جلال جلال ہوا منوال ہوا ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور ان ساری رسومات کو ختم کرنے کی توفیو قطع فرمائے اور جو جو شاہی وہ شادی وہ نکاح وہ زندگی کی جو بھی ساری ضروریات ہوں اپنے علماء اکرام کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ اسلام نے شادی کیسے سکھائی ہے نکاح کرنا کیسے سکھایا ہے اور نکاح کیسے ہوتا ہے اسلام میں شادی کیا ہے اور کیسے ہوگی اور شادی کے مسائل شادی کے بعد کے مسائل یہ سارے مسائل ہمیں علماء اکرام سے پوچھنے ہیں اور انشاءاللہ پوچھے کریں گے اور آبی سے یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد رسومات کو چھوڑیں گے اور سنت کو پگڑیں گے کیونکہ کامیابی اللہ کے حقوق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ نکاح کے لیے کوئی دن منحوس نہیں ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے محرور ام الحرام کے مہینے بھی نکاح ہو جاتا ہے جائز ہے اور حضور کا بھی نکاح ہوا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اس دن نکاح کیا اس مہینے میں نکاح کیا اس کے اندر ہم نکاح کریں گے مہینے میں تو یہ ہو جائے گا اس بات شریعت میں نہیں ہے کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے اللہ جل جلالہ ومنوالہ ہمیں اقل سلیم نصیب فرمائے وَعَفِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمُ